اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا کہلنے کا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے فلاں نام لیا کسی ملکا فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے تو مولانا ایک جوش میں آئے اور فرمانا ہے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے پہلے مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہے پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے مسلمان کو پٹا ہے مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا اپنے گھروں سے نکال دیا اپنی شادیوں سے نکال دیا اپنے لیباس سے نکال دیا اپنے کاروبار سے نکال دیا اپنی شکل سورت سے اسلام کو نکال دیا یہ اسلام پر ظلم کیا اگر مسلمان سچا مسلمان اور پکا مسلمان ہو تو پھر کیا ہے جو اس کی طرف مہلی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ پھوڑ دے گا جس پر ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے گا مسلمان مسلمان بنے تبلیغ کیا ہے نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بناو کچھے مسلمان کو پکا مسلمان بناو مسلمانوں پر محنت ہے مسلمانوں پر محنت ہے کہ یہ مسلمان حقیقی مسلمان بنے تو بھائی یہ سارا مجمع یہ سارا مجمع نئے ہیں پرانے ہیں ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ہر طبقے کے یہ سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ اچھا کرنا کیا ہے یہ کام آسان ہے ایسا فرمایا کرتے تھے نا ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام تو بڑا اچھا ہے اور کام تو بہت بڑا ہے پر میرے بس کا نہیں 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 کام بھی بہت اونچا کام بھی بہت بڑا اور ہر مسلمان کر سکتا ہے بھائی نئے سے نیا کر سکتا ہے غریب سے غریب کر سکتا ہے انپڑ سے انپڑ یہ کام کر سکتا ہے اس میں کرنا کیا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں نیت ہو سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت ہو سارے انسانوں کی شفقت ہو خیر خواہی ہو مخلوق سے کچھ نہ چاہنا ہو ایک ایک تک پہنچنا جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا اور جا کر اس بات کو دل میں بیٹھانا اس بات کو دل میں بیٹھانا